بہت مشکل ہو رہی ہے بڑی کرم اور مشکل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جمعہ جمعہ پل بدا ہے ابھی کل ہی بات تھی ابھی چند روز پر لہی کی بات تھی کہ ہم اپنے آپ کو رمضان مبارک کی آمدی تیاری میں مصروف رکھے تھے اور یہ ہمارے درمیان گفتگو تھی کہ اس جنب آلے ماہ رمضان کیسے ہو رمضان آ رہے ہیں مسجدیں بارولت ہو جائیں آہد باشی سے ہو جائیں ساپ سپائی کے انتظام ہو مسجدیوں کا انتہام ہوگا مسجدیں بڑا دیے جائیں اور ہر قسم کے انتظامات مسجد میں کر دیے جائیں اس لیے کہ رمضان آ رہے ہیں اس لیے کہ مسجدیوں کی قیداد بڑھ جائے گی اس لیے کہ چوبیس گھنٹے بارولت گزار مسجد میں وقت گزارے گی اور ابھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعہ رمضان کا آخر جمعہ ہے پتہ نہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہماری اپنی زندگیوں میں کس کس کے رمضان کا آخر جمعہ ہے اور یا ناظر ہم میں سے کسی کو لے گی کہ اس رمضان کے بعد آئیتا رمضان کی تحریف تک پہنچتے پہنچتے کس کی حمتیں دور جائے گی اور کون اس دنیا سے اس دنیا میں منتخل ہو چکا ہوگا عزیزان اگرامی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو جیس آتی ہے اسے جانا ہے جو جیس شروع ہوتی ہے اسے ختم ہونا ہے جو فرصت ملتی ہے وہ ایک وقت ختم ہو کر رہے ہیں اقل منتی یہ نہیں کہ اس کے جانب پر افسوس کرتے ہوئے وقت ہزار دیں بلکہ اقل منتی یہ ہے کہ بچے اچھے وقت میں جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا دیں آج کی یہ تقریر بہت سے موضوعات کو شامل ہے کیونکہ جمعہ کا روضان کا آخری جمعہ ہے مسائل بھی بہت ہے معاملات بھی بہت ہے اور ذکر کرنے کی باتیں بھی بہت ہیں اور میں نہیں چاہوں گا کہ کسی وقت کے دائرے کے اتر محدود ہو کر میں اپنے آج کے اس تطریر کی کوئی ایک اہم بات نہیں چھوڑوں میں چاہوں گا کہ ہر بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں پتہ نہیں کہ کونسی بات اس کے لئے زیادہ مہم ہو اور وہ اس کے ذریعے اپنا کام چھڑا دے عزیزان اگرانی روضان آتے کیوں ہیں اور ہم کو دیتے کیا ہیں یہ پورے ایک مہینے کا پروسس ہوتا کیوں ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے رمضان مبارم کے پہلے بھی اس موضوع کو سننا چاہیے اور جمعہ دلویلہ کے موقع پر بھی اس موضوع پر نظر کرنی چاہیے تاکہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کے پوزیشن کا جائزہ لے کہ میں ٹھیرا تھا ہوں اور رمضان مبارم کی اختیام کے وقت پھر ایک بار اپنے اطلاق دائرہ کھینج لے اور دیکھیں کہ اب کہاں ٹھیرا ہوں اور میں جہاں ٹھیرا ہوں وہاں سے اللہ کی منصد اور اللہ رب العزت کا مقصد کتنا دور ہے اس کا انتاظہ ہو جائے تاکہ جمعہ دلویلہ کے بعد جو پچا 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 وقت ہے اس کے اندر گلتے پڑھتے کوشش کرتے دوڑتے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے میں آپ کو صاف طور پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریر پر آئے تقریر نہیں یہ ہمیں اپنے منزل تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے رمضان مبارک آتے کیوں ہیں اور رمضان مبارک جاتے وقت ہمارے کس پوزیشن پہ ہم ہونا چاہیے ان دو باتوں کا جائزہ بات درسل یہ ہے کہ اللہ حرم پر عصد کو اپنے بندوں سے بہت 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 لگاہ بہت تعمیر بہت تعمیر اللہ حرم نے اس تعمیر کو دنیا میں ڈھوٹا کہ کسی تعمیر اور کسی رشتے سے اللہ کے رشتے کو سمجھائے دھونڈنے دھونڈنے پہ کوئی رشتہ نہیں میا کہ کسی رشتے سے تو اللہ کے رشتے کی رسال دے دیں کسی محبت سے اللہ کی محبت کی رسال دے دیں کسی تعلق سے اللہ کے تمہارے تعلق کی رسال دے دیں دنیا میں کئی رشتے ہیں سب رشتوں کو چھاند دیا کوئی رشتہ اللہ کی محبت کی مثال پر نے تیار نہیں تو آخر کار دنیا بھی اعتبار سے جو سب سے زیادہ پیور اور خانص محبت کا رشتہ سمجھا جاتا تھا وہ ماں کا رشتہ تھا ماں اپنی پرباہ کیے بغیر اپنا خیال کرے بغیر اپنے پوزیشن کا خیال کرے بغیر اپنے حسن کا خیال کرے بغیر اپنی سہر کا خیال کرے بغیر اپنے لباس کا خیال کرے بغیر اپنی سکھ کچھ دعو پہ لگا کر سکھ کچھ چھوک کر اپنے معصول سے دکچے کو پرورش دیتی ہے اور اسے بڑا بنا کر کہ اپنے سامنے تھیراتی ہے طاقتور بیٹا جب ماں کے سامنے تھیراتا ہے تو ماں بس کسی اتنے نار اور خوشی کے ساتھ اپنی زندری گزار لیتی ہے اور وہ ماں کی قربانیاں اور ماں کی محبتوں کو دیکھ کر اللہ والا نے کہا کہ ماں کی محبت بھی اللہ کی محبت کے سامنے کوئی حرصیت نہیں رکھتی چنانچہ بار بار آپ نے سنا ہوگا ایک ماں نہیں دو ماں نہیں دس ماں نہیں بیس ماں نہیں پچاس ماں نہیں اللہ کی محبت ستر ماں سے زیادہ اللہ تم سے محبت دے ستر ماں سے زیادہ اللہ محبت دے اب جب یہی دنیا کی مثال دے دیتی تو اسی کو سوچے دے ماں دنیا میں سب کچھ برداشت کرے گی تانے برداشت کرے گی لوگوں کے آیت جیدی برداشت کرے گی دن صبح سے شام تک کے مصروفیت اور محنت اور کڑی محنت برداشت کرے گی سسرائی کے مہتائی کے یہ ہوئے ہر حسم کے تعلق کو اور انسامات کو برداشت کرے گی ماں سے اگر کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے دکچے سے جدائی برداشت نہیں اپنی اولاد سے دوری برداشت نہیں ہوتی اس سے اگر یہ کہیں کہ تجھے ہر قسم کی نعمت دی جائے گی لیکن تو اپنے دکچے کو جدہ کر دے ہمیں کے پر ماں کہیں گی نہیں جو تکلیم دینا ہے کہ لو میرے بچے کو اپنے سینے سے میں جدہ نہیں کر سکتی سب سے بڑی تکلیم ماں کو اپنے دکچے سے جگہ کرنے پر ہوتی ہے عزیزان اگرامی وہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے مادے ترون دیگار وہ محبت کا انمی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اگر ارسل کو جو جیس نادوار ہوتی ہے وہ اللہ کے بندے کا اللہ سے دور ہونا اور ہر سے دور کر دیتی ہے اللہ رب اس چیز کو ناپسل کرتے ہیں اور اپنے بندے کو واپس اپنے قریب بلانا چاہے اس دنیا میں جب انسان کو اللہ کے بھیجا بہت محمد بندوں سے باتے لے کر بھیجا اپنے شام دکھا کر بھیجا اپنا معارف کرا کر بھیجا اور یہ کہ کر میرا کے بندے دنیا میں جا کر مجھے بھول نہیں جا اور جیسے ہی دنیا میں انسان آیا تو نسام بنایا مانو اٹھا دنیا کو اللہ ہی نے سجا یا ہے دنیا میں چاہ کر کہ یہاں کی رد پر اگر میں بھول جائے گا نسام بنایا کہ انبیاء کو بھیجا چاہ کر میرا یاد میری یاد کر آنا کتاب میری یاد کر آنا اس پہ یاد دلانا کہ ایک تیرا خانت ہے ایک تیرا مانک ہے ایک تجھے چاند نیوانا ہے ایک تجھے موت پر کرنے والا ہے ایک تجھے آدم سے وجود میں لائی ہوئی ذات ہے ایک وہ ہے جو تجھے نیحان سے بنایا ہے تجھے ڈیزائن کیا ہے تجھے پوری مخلوقات پہ اشرف مخلوقات بنایا ہے ایک ہے عزیز ذات اقرام وہ کون سے چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کو بلا دیتی دور کر دیتی ہے سب سے پہلی چیز دنیا یہ دنیا ہے ہی یہ کہ یہ آتے ہی یہ نظام یہ معمولات یہ ہدا رکھ خد اضاف سے دور کر دیتی ہمیں دیپینڈ کر رہے ہیں ماں دیتی پر یہ چیزوں پر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امی کے ہاتھ سے دور پی رہا ہوں تو زندہ ہو اببہ مجھے لائکے کھلا رہے تو زندہ ہو مات مات کی وجہ سے زندہ باک کی وجہ سے زندہ کھانے کی وجہ سے زندہ پینے کی وجہ سے زندہ یہ دنیا کی رمدین ہماری ایسی ہو گئی کہ کہیں بھی اللہ کا تصور آتی نہیں اللہ تصور عزت سے دوری یہ پورے اسبار یہ پورے تمام کے تمام ذرائع اسی میں انسان بچپن سے بڑا ہو رہا ہے جماع ہو رہا ہے نوجوان ہو رہا ہے دورہ ہو رہا دوریان کنی لذیذ ہیں ان کی لذت باری ہے ان کے بچے کو کھیل کماشا جماع میں خواہشات پورے کرنے کے ذریعے اور بڑا ہوا تو قام دولت کا امبار اور بڑا ہوا تو فضول حب شک دکھا دے تفروں کو بہار میں بڑا اور تو بہار کی جو درمش اور جو تیزی ہے اس کے در انسان کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ ہے کیا اور کیوں آیا ہے اور کون اس کا معنی ہے کون اس کا خانج ہے وہ بھول آتے ہوا اب یہ دنیا کی جو تیز ذرمش ہے جو رفتار ہے اس میں بندہ آنف اپنے آن کو آل کرے صبح اٹھا تو کمانے کی فطر دو پہر میں ہوئی شام میں ہوئی سوئے تک ہوئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیسے بنا جس کو کیسے خوش کروں ہزار روپیہ سے ایک دس ہزار بادہ کیسے بنو دس ہزار سے ناک بادہ کیسے بنو ناک سے کروڑ پتی کیسے بنو آفس میں نارمل پوزیشن پہ ہو تو مینجر پوزیشن پہ کیسے جاؤ مانیجر سے اور آنے ایسے ناک اس کوشش کے اندر مسلم صبح شام ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک بہنہ نہیں دو بہنے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں آہ یہاں پیٹے ہوئے ہر عمر کے افعال اپنی عمر پلت کر کے دیکھ لے شاید بیس سال کوئی دیس سال کوئی چاری سال سے بن جاؤ میں اتنے سے اتنے بادا بن جاؤ بس اس کے اندر اچھا کر اور پلٹ کر اپنی زندگی میں کبھی یہ بھی سوچے کہ میرا خالف ہے جس کے پاس مجھے واقع جارہ ہے ایک پردگار ہے جس کے پاس مجھے واقع جارہ ہے تو اپنی پوری زندگی میں اگر دھون پردگار آدم خالف اور مالک ہماری زندگی میں کچھ تھوڑا سا حصہ بڑی مشکل سے نکل لیا یہ ہمارا کرنٹ سیچویشن ہے اور ایسے موفق پر اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بند وہ بند جسے اللہ نے بڑی احتمام سے بڑی خوش بڑی پیار سے بڑی محبت سے اللہ نے اس بند مومن کو دیسائن کیا اور کائنات کا خلاصہ بنایا پوری دنیا اس کی اطراب گھمان دی کروایا کہ سورج اپنی پوری تمانائیوں کے ساتھ پوری خوبت اور طاقت کے ساتھ پوری اپنی جنیا اس کا جسم ہے وہ پورے جسم کو ہم نے اس سورج کو تیری خدمت پہ رہا ہے وہ چاند تیری خدمت پہ ہے دنیا کے پچھئے تر حصے پہ جو سمندر ہے اے انسان وہ سمندر جو تھا کے مان رہا ہے وہ تیری خدمت کے لئے رکھا ہوا ہے آسمان تیرے اوپر تیرے خدمت کے لئے ہے زمین تیرے نیچے تیری سمندر لئے ہے ہوا میں پڑھنے والے پرندے تیرے دل تہلائی کے لئے ہے یہ فضاؤں میں ہوائیں جو بھوٹ رہی اوکسیدن تجھے زندہ رکھنے کے لئے ہے یہ اے بھرے پتے تیرے بھی یہ تمام دنیا کی ضربہ ضربہ انتات ہے ہے انسان دیری خاطر پہ جائے انسان صورت اندر جا کے چھپتا اس لئے ہے کہ تُو دن کمام کام کر کے دھر دھر آلے تب آرام کر لے تیرے جسم کی تیرے باڈی کی سام اور اس کی ضرورت کے بھٹا پہ ہم نے نظام دنیا کو بنا دیا ہے اور جب نید پوری ہو گئی تو ہم سورج کو اوپر لاتے اتا کہ تم پھر بیدار ہو کے اپنے آم میں لچ جاؤ کیا کر رہی نہیں کی اس میں اُلج کر کے اللہ کو کھول لے آنسان اللہ رکھ قرآن پاتھ میں فرماتے ہیں یا ایوہ ال انسان ما غر رک ایوہ 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 بگن گری ایک انسان تجھے اپنے مرور دیگا سے کون سی چیز نے دھونگے میں دار دیا بتا تو صحیح دنیا کہ ایسی کون سی خوبصورتی ہے جسے دیکھ کر کہ تو اپنے رب بھول ہے وہ کون سی دوستی ہے جسے دیکھ کر کہ تجھے خدا کی محبت ہو نہیں گئی وہ پروردگار جس تجھے پیدا کیا ہے تیری ایک ایک چیز کو مزین دھر کر نا چاہ ہو نہ رکھا آن چاہ دینا ہے دیا پاؤں چاہ دینا ہے دیا کمنا خوبصورت بنایا ہے بار بار تو خود آئینے میں دیکھ دیکھ کر مرست رہتا ہے کون بنایا ہے تجھے اس پروردگار سکھے کوئی کبھی ایک دائن کا کھانا اچھا بنا کر کھلا دے تو تو کو اس سے محبت ہو جا کے دور جا کے اس کا کھانا کھانا کھنے ہو ایک دائن کھنے کوئی تیلر کبھارے اچھے کپڑے سی دیا تو اس کے واسطے دو دو گھٹے لائیم انتظار کر اس کے ہاں سے سلاتے ہو آریزی کپڑے اور وہ مالک جو تمہیں پورا جسم دیا پوری حیرت دیا پوری شکل دیا پوری پہچان دیا پورا وجود دیا کہاں چھلے گی آج اللہ خلاق ترسو آج فی ای صورت ماشا عرق کبھر کس کس صورت اللہ نے تمہیں بنا رہا ہے دیکھو تمہارے خور سور دیا تمہارے تعلق تمہاری اپنے رشت آگے دیکھو دوست لیکن بتانے کہ یہ ہی دنیا اور یہ وہ دنیا جو عارضی دنیا ہے قبر اسلام کو چلے جائے جمعہ کے روز قبر اسلام جانے کا حق میں بیٹھ جائے جاتے مجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی اور کھولتے تھے آپ سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بیٹھتے تھے یہ دنیا نہ ان کی ہوئی نہ ہماری ہوئی یہ دنیا کو وہ بھی سمجھتے تھے ہوگے اور وہ چلے گئے ہے کہ کسی کی وفادار نہیں کہ کبھی آپ پہ پہ سکھنے والی تھی لیکن آپ ہے کہ غفل میں اپنے معنی سے بھولے ہوئے اپنے بردگار کو دنیا میں یہ سچ سے زیادہ جو چیز بھولی جا رہی ہے وہ اپنی رب کے کام پرمائز اگر ہو سکتا ہے خدا کے رکوب میں کام پرمائز ہو رہا ہے چل جاتا ہے مہمان آیا تو اسے ملنا ضرور ہی ہے اسے نہیں کھلایا جا سکتا دوست کو نہیں کھلایا جا سکتا رشتدار کو نہیں رکھا یا جا سکتا سمدادے کو نہیں رکھا یا جا سکتا اگر اتظار کھلا یا جا سکتا اللہ قرآن میں فرماتے لوگوں تم نے اللہ کو نہیں جانا اللہ کی قدر جیسی کر دیں نہیں لائی قدر تمہارے پاس مجھ مجھ پر دکھ رہے اتنا پوری کائنا کما دکھے ایل میں سکتی یاد جانتے بات جانتے ہیں ازر بھائی کی افتر پارٹی بولی تو گپا کب دبا کے کھانا آیا رہو یہ ازر بھائی حلیم نہیں کھلا ٹھیک ہے ارے افتر پارٹی میں حلیم کیسے نہیں رہتا رہو آرہ پھر افتر پارٹی بولی دو چھلیم پر حلیم بولی تو پیسٹا ہاؤس ہائدروادی حلیم کی پہچان بستا ہاؤس